اسلام علیکم ویورز میرا اوڈوٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں ویورز اگر آپ میں سے کسی کی ریسنڈلی شادی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شناحہ کارڈ میں اپنا سٹیٹس چینج کرا لیں یعنی سنگل سے میریٹ پر کنورٹ ہو جائیں تو اس کا کیا پروسس ہے اور نادرہ کی اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں یا آپ سے ہم شیئر کریں گے اس ویڈیو میں لیکن دوستوں ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر کے ہمارے ممبر بنیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نادرہ کے حوالے سے مختلف ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں جن کے لنکس بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز بات ہو رہی ہے شناختی کارڈ میں شادی شدہ لکھوانے کی تو اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ اپنا جو نکہ نامہ ہے یا جس میں میری سارٹیفکٹ بھی کہتے ہیں وہ لے کے آپ جاتے تھے نادرہ اور اپنا شناختی کارڈ اور اپنے سپاؤس کا شناختی کارڈ وہ آپ شروع کرتے تھے اور آپ کا ایزیلی اسٹیٹس چینج ہو جاتا تھا اور اس میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی نکہ نامہ ہو چاہے وہ مینول نکہ نامہ ہو یا کمپیٹرائز نکہ نامہ ہو دونوں ہی ایکسپٹ کیے جا رہے تھے لیکن اب نادرہ نے تھوڑی سی پالیسی چینج کی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف کمپیٹرائز نکہ نامہ شو کرنا ہے جب ارکل جو یونین کانسل سے نکہ نامہ بنتا ہے اگر وہ آپ نے بنوا لیا ہے تب ہی آپ کا شناختی کارڈ میں سٹیٹس سنگل سے میریڈ ہوگا یعنی وہ جو مینول نکہ نامے ہیں جو مولوی حضرات جب نکہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سے سائن لیتے ہیں تو اس نکہ نامہ کی بیس کے اوپر اب شناختی کارڈ میں سٹیٹس چینج نہیں ہوگا آپ نے ہر حال میں یونین کانسل کا کمپیٹرائز نکہ نامہ بنوانا ہے اس کے بعد ہی اپلائے کرنا ہے شادی شدہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے چاہے فی میل ہو یا میل ہو دونوں کے لیے یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ کمپیٹرائز نکہ نامہ دکھا کہ ہی اپنا سٹیٹس چینج کرا سکتا ہے نادرہ کے ریکارڈ میں یہاں پر میں آپ کو مختصرن ایک چیز بتا دوں اور بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہے یہ کہ جب شادی شدہ خواتین اپنا سٹیٹس چینج کرباتی ہیں نادرہ کے ریکارڈ میں تو ان کا ایک نیا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا جو پہلے شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ والد کے نام کا ہوتا ہے تو ان کا فیملی ہیڈ چینج ہو جاتا ہے اور والد سے وہ شوہر کے سٹیٹس پر منتقل ہو جاتی ہے ان کے نام میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ان کے سربراہ میں بھی والد کو چینج کر کے شوہر کو نامزد کر دیا جاتا ہے جبکہ جو ہزبنڈ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا پورا نیا آئی ڈی کارڈ اپلائے کریں ان کو صرف اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرانا ہوتا ہے جی اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ نادرہ کی ہنڈیٹ روپیز ایک فیس ہوتی ہے انہوں نے پے کرنی ہوتی ہے اور ان کو اپنا یہ کمپیٹرائز نکہ نامہ شو کرنا ہوگا پلس اپنے وائف کا آئی ڈی کارڈ شو کرنا ہوگا تو ان کا ڈیٹا نادرہ میں اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ان کو نیا آئی ڈی کارڈ بنا کے نہیں دیا جائے گا صرف نادرہ کے ریکارڈ میں بیک اینڈ پہ ان کا سنگل سے میریٹ پہ ڈیٹا کنورٹ کر دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی لیکن بہت اپ ڈیٹ نادرہ ریکارڈ میں شادی شدہ کروانے کے حوالے سے مزید آپ کو اگر معلومات چاہیے تو آپ ہمیں کمیٹس کر سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی تھینکس ور بوچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ